حضرات محترم سلام علیکم ناظرین محفل کو جتنی دعائیں دی جائیں اتنی کم ہیں مولا ان کے حوصلے میں اضافہ فرمائے ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے اور تاحد نظر جو مجمع ہے مولا تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے اور نیک اب بات دراصل یہ ہے کہ جس انداز سے آپ سننا ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جتنے آپ نے اشار جن موضوعات پر سنیں دیکھیں لکھنو کی سرزمین کسی تعرف کی موتاج نہیں یہاں کی تہزیب یہاں کا عدب یہاں کا تمدن یہاں کی شاعری یہاں کی اردو یہاں کی زبان پوری دنیا یہاں کے عدب سے واقفیت رکھتی ہے تو اگر تبرے کے اشار سننے کا ایک روخ ہے تو تہزیب کے اشار سننے کا بھی ہنر لکھنو والے رکھتے ہیں میں اب تک جو آپ نے جن موضوعات پر اشار سنیں ان سے تھوڑا ہٹ کے بہت جلدی شعر سناؤں گا اور آپ جیسے چاہے سنیے گا بس سن لیجئے گا اور شان میں مولا کی ہیں وہ اشار ایک بار باوازے بران نار حیدری حیدر آباد میں ایک مصرہ ہوا تھا کہ ہو گئی لو ہو گئی کعوے کے اندر روشنی حامل بھائی ہو گئی لو ہو گئی کعوے کے اندر روشنی تاہد نظر آخری سفت تک مطلع حاضر کر رہا ہوں جیسے چاہے سنیے گا بس میرے حق میں دعا کر دیجئے گا حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا حاضر کر رہا ہوں دیکھے کہ آئی جب گھر سے ابو طالب کے چل کر روشنی پھر دیکھئے یہاں کچھ تمیت باننے ہی ضرورت نہیں ہے تیرا رجب کا منظر ہے دیکھئے گا قابل تک جناب فاطمہ بنتے احساد آ رہی ہیں کہ آئی جب گھر سے ابو طالب کے چل کر روشنی آئی جب گھر سے ابو طالب کے چل کر روشنی اور تب کہیں جا کر ہوئی اللہ کے گھر گھر روشن تب جہیں جا کر ہوئی اللہ کے گھر روشنی اور غدیری مجمعہ شیر حاضر کر رہا ہوں کہ حاجیوں کو خم کی تپی دھوپ میں دکھ لائی ہے کہ حاجیوں کو خم کی تپی دھوپ میں دکھ لائی ہے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر روشنی روشنی نے حضرات شب آشور کا منظر آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہے شیر حاضر کر رہا ہوں حامد بھائی آپ مسکرہ رہے ہیں شیر دیکھئے گا شب آشور کا منظر ہے اور امام حسین نے فرمایا تھا کہ شراغ بجھا کے جس کو جانا ہے وہ چلا جائے اب اس موضوع کا شیر حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا کہ روشنی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر روشنی کہ یہ شب آشور بتلایا علی کے چاند نے یہ شب آشور بتلایا علی کے چاند نے اٹھا کر روشنی اور کیسے کرتے ہیں چراغوں کو بجھا کر روشنی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ شب آشور نعرہ تو لگا دیجا ہوتا ہے ایک نعرہ حیدری کیسے کرتے ہیں چراغوں خواب جھا کر روشنی مختاہ حاضر کر روشنی سلسلہ آخری شعر کہ جو نکلتی ہے ہمیشہ باب شہر علم سے اے خدا رزوان کو ہو وہ میسر روشنی آئیے حضرات بارگاہ باب الحوائی ایک مطلع بلکہ اس سے پہلے کہ میں منقبت حاضر کروں ابھی پاکستان میں جس طرح سے جو حالات بنے ہیں اس کے لئے بس ایک مطلع ایک شعر میں حضر کیے دیتا ہوں تمام حضرات آپ حضرات کے حالات سب پیش نظر ہیں شعر حاضر کر رہوں ایک مطلع اور ایک شعر دیکھئے کہ نمسطفیٰ کے ہوئے اور نمسطفیٰ کے ہوئے دیکھئے سب نمسطفیٰ کے ہوئے اور نمسطفیٰ اور نمسطفیٰ کے ہوئے تو پھر خدا کے وہ بندے کہاں خدا کے ہوئے تو پھر وہ شعر دیکھئے گا حاضر دیکھئے بطور خاص کہ نکل کے آگیا کردار ابن ملجم کا دیکھئے گا آخری سب تک کہ نکل کے آگیا کردار ابن ملجم کا وہ کل پڑوس کی مسجد میں جب دھما کے ہوئے وہ کل پڑوس کی مسجد بہت بہت شکریہ